السلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو ور چینل آج آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بہتی مزیدار قسم کے پٹیٹو اور چکن کے کبابز جو بہتی مزیدار بن کر تیار ہوں گے بہتی یونیک لی کوئی ریسپی بن کر تیار ہوگی جو آپ اپنے ٹی ٹائم میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں چلے پھر اس کو بنانا سٹارٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے لے لیں گے ایک پین میں آئل اس میں ایڈ کر لیں گے اپنا بولنے سیکن ایڈ کریں گے اس اس کو ہم اچھی جنا سے ہم پکا لیں گے تب تک ہم اس کو پکائیں گے تب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا کلر چینج کرنے کے بعد ہم اس میں مسالہ میں سب سے پہلے ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کر لیں گے ہاف ٹی سپون اس میں وائٹ پیپر پاودر ایڈ کر لیں گے ہاف ٹی سپون اس میں بلیک پیپر پاودر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں پیبریکہ پاودر ایڈ کریں گے اور اس میں ہاف ٹی سپون ہم ایڈ کر لیں گے کرم مسالہ پاودر ہاف ٹ اسپون اس میں دھنیا پاوڈر ایڈ کر لیں گے اس کے بعد اس میں ویڈیز ایڈ کریں گے میں نے اس میں ایڈ کر لی ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کر لیں گے گیریٹ سیڈگان تھوڑی سی اس میں گرین چلیز بھی ایڈ کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم ملا لیں گے تب تک پکائیں گے جب تک کہ ہماری جو سبزیاں ہیں بلکل اچھی طرح سے پک نہ جائیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر لیں گے تقریباً تھوڑا سا پانی ہم اٹھ کریں گے تاکہ جو ہماری سبزیاں ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں اب ہم اس کو ڈھک کر تقریباً پانی سے ساتھ منٹر تک پکائیں گے جب تک کہ پانی بلکل اچھی طرح سے خوشک نہیں ہو جائے تو دے دکھیں پانی اچھی طرح سے خوشک ہو چکا اور ہماری سبزیاں بھی اور چکن بھی اچھی طرح سے گل چکا ہے اب ہم اس کو ایک بول میں اٹھ کر لیں گے بول میں اٹھ کرنے کے پاس اس کو اچھی طرح سے ہم میش کر لیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہم اس کو میش کر لیں گے تو یہ دیکھیں تمام کا تمہ جو مکشت ہے وہ میش ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چوب کیا ہوا انین ایک میڈیم سائز اور اس کے بعد اس میں تین سے چار وائلڈ کیا ہوئے ہم جو کے پٹیٹوز ہو گئے اس کو اچھی طرح سے ہم گریڈ کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو گریڈر نہیں ہے تو اب اس میں ایڈ کر کے میش بھی کر سکتے ہیں لیکن گریڈر سے اچھا ٹیکشن آئے گا اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ان کو کباب کی شیپ میں ہم ایڈ کر لیں گے دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کو شیپ دے دیں گے شیپ دینے کے بعد ہم اس میں کوٹنگ کرنے کے لئے سب سے پہلے اس کو میدے کے میں اچھی طرح سے کوٹ کریں گے میدے میں کوٹ کرنے کے بعد ہم اس کو آپ ایڈ کریں گے انڈے کے اندر اور اس کو اچھی طرح سے چاروں طرف سے کوٹ کر لیں گے انڈے سے بھی لاس میں ہم اس کو کوٹ کریں گے بریڈ کرم سے تاکہ وہ کرسپی نس آئے اس کے اوپر چاروں طرف سے اس کو بھی ہم کوٹ کرنے کے بعد ہم اس کو فرائے کر لیں گے میڈیم سے لو آنچ پر ہم اس کو فرائے کریں گے کیونکہ اگر ہم اس کو ہائی ایڈ پر فرائے کریں گے تو اوپر سے بریڈ کرم جل جائیں گے اور اندر سے بسکل کچھا رہے گا تو آپ اس کو میڈیم آنچ پر ایک فرائی کیجئے گا تاکہ اچھا سے اندھی طرح سے یہ پک جائیں اور اوپر سے کرسپی بھی ہو جائیں تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے کرسپی ہو چکے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور ہمارے مزددار قسم کی ہمارے کباز پھن کر ریڈی ہو چکے آپ اس کو لازمی ٹرائے کریں گے بہت ہی مزددار بہت ہی یمی ان کا ٹیکشور بہت ہی یہ تقریباً آپ کو ایسا لگے کہ آپ نگٹس کھا رہے ہیں تو آپ اس کو لازمی ایک ٹرائے کی رہے گا اور اس کو اپنے ٹی ٹائپ میں لازمی جوئے کرے گا تو ملتے ہیں اب تک نیکسٹ ویڈیو میں ایک مزددار قسم کی اور ریسپی کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ